یا فاطمہ رحمت کی جعفہ کیسے چھپا سکتے گے زہرہ ہم آپ کا غم کیسے بھلا سکتے گے زہرہ اللہ حال و لا قوت اللہ باللہ العلی العظیم عزبا اللہ و نعم البقیل نعم المولا و نعم النسید عوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذین یومن الخائبین و ینجس و علحین و یعظاو المستقبرین و یحلق ملوک و یستخلق آخرین و سلات و سلام علا رسول سکلین محبوب رمل مشرقین والمغربین جنزل حسن والحسین نبینا السیدنا عبل قاسم محمد محمد اللہ و نعم صلی اللہ و نعم محمد 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 و لا لہتیبین الطوہرین المعصومین لا سیاما مقیت اللہ بالارضین روحی بارباؤنا لطراب مقدم الفیدہ و لانت اللہ علی عادہ مجمعین بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم رب بشرالی صدری و حسرلی عمری و احلال اددہ من لسانی افقہ قولی اما بعد فقط اللہ وتبارک تعالی بی کتاب الحقیم والقرآن الوچیم و ما خلقت جنہ والانساء اللہ لیعبدون صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ علیہ وسلم عزدار علی محترم ایام فاطمیہ کی سلسلے کی مجالس کی توفیق آپ کے درمیان ہوئی ہے اور چند دن بہرحال ہم فضائل اور مسائب اہل بیعت علیہ السلام جتنی توفیق ہوگی بیان کریں گے لیکن بہرحال آپ جیسے کے پہلے بھی کہا کہ اس بات کا خیال رکھیں کیونکہ آج ہی شام کو اجازت ملی ہے یہاں پہ مجلس کرانے کی تو جتنا ہو سکتا ہے ایسو پیس پہ عمل کریں ماس لگائیں اور بہرحال جتنا ممکن ہے اتنا فاصلے سے جائے وہ بیٹھیں کیونکہ بہرحال ظاہری طور پر بیماری اپنا وجود تو رکھتی ہے بابا بھی ہے اور پھر یہ نہ ہو خدا نہ خاصتہ کہیں میری وجہ سے کسی اور کو کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ بہرحال ضروری ہے انشاءاللہ انہی ہیں یام فاطمیہ کے صدقے میں پروردگار اس بیماری کو بابا کو اس انسانیت سے دور فرمائے جتنے بھی بیمار ہیں انہیں سب کو شفاہ کاملہ اور آجل آتا ہو آجل یہ ظاہری بیماری ہے اور ہمیں بھی ظاہری بیماریاں نظر آتی ہیں ظاہر ہے کیونکہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور ظاہر ہی انسان کا ہے جو نظر آتا ہے لیکن اس کے علاوہ ظاہر کے علاوہ جو چیز نقصان دے گی وہ انسان کی باطنی بیماری ہے ظاہری بیماری ہو سکتا ہے آپ علاج کروالیں ٹھیک ہو جائیں بہت ہوا ظاہری بیماری آپ کے بدن کو ختم کر دے گی لیکن اصل بیماری روح کی بیماری ہے اگر ہم اس زندگی میں اس کا علاج نہ کر پائے تو بدن ختم ہونے کے ساتھ بھی یہ بیماری ختم نہیں ہوگی یہ عالم برزخ میں یہ قیامت میں اپنا ظہور دکھائے گی اس لیے جنہوں نے اپنے باطن کو صحیح نہیں کیا وہ ابھی تک مشکلات میں جائے وہ دنیا سے چلے گئے اور خدا نہ خاصتہ انسان ایسی بیماری کا مرتقب ہو جائے جو اسے اس موڑ پر لے آئے زندگی کے کہ وہ اللہ کی ولایت کا انکار کر بیٹھے تو یہ بیماری پھر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی ہم خدا کا شکر کریں کہ پرودگار نے ہمیں ایک ایسے مکتب سے جوڑ کے رکھا ہے کہ چاہے ہم جتنے بھی غلطیاں کر لیتے ہیں خطائیں کر لیتے ہیں اہرحال سال میں توفیق ہو جاتی ہے کہ اس دروازے پہ آ جاتے ہیں یہ وہ در ہے کہ جو ہماری روح کی پرواز کے لیے بہت ضروری ہے اگر انسان چاہتا ہے کمال پہ پہنچے تو اسے اس دروازے پہ چھکنا پڑے گا پرودگار نے ان کو خلقی اس لیے کیا کہ وہ ہماری باطن کی تربیت کر بائیں کیونکہ دنیا ظاہری طور پر آپ کو مل بھی جائے تو بھی آپ کو کامیابی نہیں جائے سکتی جب تک آپ کی روح کمال پہ نہ پہنچے روح کو کمال پہنچانے کے لیے ظاہر ہے ہمیں اسی دروازے سے سب کچھ حاصل کرنا پڑے گا بہرحال میں نے ایک حدیث ایک مجلس میں بیان کی وہ پوری نہیں ہو پائی تو بہت سارے لوگ بہرحال لائف سن رہے ہوتے ہیں آن لائن سن رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر بعد میں مجھے میسیس کرتے ہیں کہ آپ نے فلانی جگہ ایک حدیث پڑی تھی پوری نہیں پڑی تو وہ باقی تو بتا دیں تو ہم بھی پیغام بیجواتے تھے اس لئے نہیں پڑی کہ آپ دوسری مجلس بھی سن لیجئے گا تو یہ بھی ضروری ہے اچھی بات ہے لوگ فالو کرتے ہیں اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو بہت اچھی بات ہے یہ تو عزیزان محترم حدیث میں نے بہرحال بیان کی کہ ہم لوگ اپنے آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کہاں گرفتار ہیں کہاں پھسے ہوئے ہیں کیونکہ ان اولیاء خدا کا مقصد یہی تھا کہ ہم جیسے پھسے ہوئے لوگوں کو نجات دیں اور نہ صرف اس عالم میں اس عالم میں بھی لیکن اصل نجات وہاں پر ہے کہ جہاں ہر آدمی گرفتار ہوگا جہاں کوئی چیز بوشیدہ نہیں ہوگی ہر چیز خود بولے گی انسان کے بدن خود بولیں گی آپ کیسے کہیں گے آپ اپنے ہاتھ سے کہیں گے کہ یہ کیا کہہ رہے ہو تم میرے خلاف گوائی دے رہے ہو تو ہاتھ بھی ہو سکتا ہے کہے گا کہ آج مالک کوئی اور ہے آج سلطان کوئی اور ہے آج تم نہیں ہو مالک اب وہ جو مسائل ہیں انسان کے اندر درونی اسی رہتی دنیا میں اس نے صحیح کرنے مرنے کے بعد تو آپشن نہیں ملے گا اگر آپ نے کوئی نیک کام کیا ہے باقت و سالحات آپ کی اولاد اگر اچھی ہے تو وہ آپ کے پیچھے کوئی کام کرتی بھی جائے لیکن خود انسان فساوا ہے بہت آسان سے حدیث بہت نورمل ہماری زندگی میں امپلیمنٹ ہونے والی باتیں ساتھی سی حدیث حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے کہا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے کچھ چیزوں کو کچھ چیزوں میں رکھا ہے لوگ کسی اور چیزوں میں ان کو ڈھوٹتے ہیں بہت تیزی سے گزروں گا تاکہ بہرحال آپ تک پوری بات کہہ پاؤں پہلی چیز جو حضرت موسیٰ کو پروردگار نے کہی کہ موسیٰ میں نے راحت کو آسانی کو آسائش کو آخرت میں رکھا ہے لوگ دنیا میں ڈھوٹتے ہیں یعنی جو اصل آرام ہے وہ کہاں ہے وہ آخرت میں جنت میں ہے بہشت میں لوگ دنیا میں آسانیاں ڈھونڈ رہے ہیں دنیا میں محنت کر رہے ہیں مطلب ظاہری طور پر آرام کے لئے جبکہ دنیا میں محنت کتنی کر لے گیا اگر آپ کے پاس بہت پیسہ بھی آگیا مولا متبیان حضرت علی ابن طالب علی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد 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 امام فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کیا کرے جس دنیا میں انسان اپنی زندگی پیسے کمانے میں پھر اس پیسوں کو اپنی صحت کو بچانے میں گزار دیں ایسی ہے انسان اگر پیسہ کمان لیتا ہے تو مریض ہو جاتا ہے مریض اگر اپنے آپ کو مریض صحیح کرے گا تو اولاد کی پریشانی اولاد کی پریشانی نہیں تو مال کی پریشانی یعنی ہر وقت کسی نہ کسی پریشانی میں لگا پھر وہ آتا ہے ہمارے نہیں ہے پھر جنت ہے دنیا میں ابتلاعات مسیبتیں ہیں خاص طور پر جوان آج کا بہت پریشان ہوتا ہے آج کا جوان خاص طور پر اس کو بہت پریشان نہیں یہ کیسے ہوگا یہ کیا ہوگا آپ کو اپنی محنت کرنی ہے فائٹ کرنی ہے اور اس زندگی کو بہتر گزار نہ ہے آسائش یہاں نہیں ملنے والی ویسے بھی جس نے ولایت کو قبول کیا اسے آسائش نہیں ملنے گی بھی یاد رکھئے کہ سب کچھ مل لہ آرام بھی ہو سکون بھی ہو مولانا بھی بن جاؤ سب کچھ مل لہ ہے ایسا دوری ہوتا ہے بہت مشکلات ہوتی ہیں جان نہ تیری بھی رکھو اگر ولایت صحیح عمل کرتے ہو کسی وقت بھی تیار رہو اصل خاصہ اس گھر کا یہ ہے کہ تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں اب یہاں آدمی گھورا جاتا ہے کہ یہ کیسا دین ہے تو دین پہ بھی عمل کروں جان کو بھی خطرہ ہو وہ اصل جان کی قیمت دنیا دے ہی نہیں سکتی اور وہ بھی ان کے راستے پر جان دو تو وہ وہاں ملے گا جو ملنا ہے تو یہاں مٹ دھونے آسائشوں کو یہاں اپنے اندر وہ عمل پیدا کریں جسے خدا چاہتا ہے دوسری چیز بارے لہذت موسیٰ کو پرمدگار نہیں کہ موسیٰ میں نے عزت کو جو ہے وہ قیام اللہ میں قرار دیا ہے یعنی تحجد کی نماز میں میں نے عزت کو قرار دیا ہے لوگ سلاتینوں کے دروازوں پر ڈھونگتے ہیں اب انسان اگر ظاہری طور پر دیکھے کہ سمجھتا ہے کہ شاید میرے کسی فلانے سے میرے تعلقات ہو جائیں فلانی جگہ پہنچ شاید مجھے رسپیکٹ ملے عزت ملے ایسا نہیں ہے آپ قوموں کا حال دیکھیں قومیں جھکی ہوئی ہیں استقبار کے آگے دنیا کی طاقت ہیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں ان کے آگے کیا ہوگا ہمیں عزت ملے گی عزت توڑی ہے عزت تو خدا کے ہاتھ میں خدا جسے چاہے دے اب خدا مگر خدا پھر بھی اسے عطا کرتا ہے اور اگر پوری دنیا کسی کو کچھ دینا چاہے اور خدا نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں دے سکتا عزت اسی کے آگے قیام اللہ یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت ہو نماز شب پڑھے رات کو اس کی بارگاہ میں کھڑے ہوں کیونکہ جو اس کے آگے جھک گیا وہ دنیا کو اس کے آگے جھکا دے گا اس کے آگے جھک جو مالک ہے جو خالق ہے اور ویسے بھی انسان ظاہری ہو سکتا ہے نماز میں ریاکاری ہو جائے خدا نہ غصہ ایسا نہیں ہوا لیکن ہوتا ہے لیکن جو رات کو انسان اپنی تنہائی میں اپنی خلوت میں اٹھتا ہے اور خدا کو سجدے کرتا ہے وہ جانتا ہے اس کا بندہ جانتا ہے یہ بہت ضروری ہے جوانوں کے لئے بہت ضروری ہے آج کل جوان جو چاہتا ہے کہ میں دنیا میں بھی کامیاب ہوں میں آخرت میں بھی کامیاب ہوں ہم تو سنتے رہتے یہی تھے کہ بڑے بزرگ تحجد پڑھتے ہیں کیونکہ آپشن کم رہ گیا ہے زندگی میں تو چلو تحجد ہی پڑھ لیکن ایسا نہیں ہے عبادت کی لذت جوانی ہے کیوں کیونکہ اس وقت کئی اور لذتیں موجود ہوتی ہیں اور اگر آپ ان لذتوں کو ترک کر خدا کی بارگ میں سجد ریز ہوں اس سے بڑی لذت کوئی نہیں یہی لذت آپ کے وجود کو پاک کرتی ہے انسان جب عبادت کی طرف بھاگتا ہے خدا کی طرف بھاگتا ہے گویا وہ اپنی معاملات کو اس کے حوالے کر رہا ہوتا ہے جب آپ کا معاملہ اس کے حوالے ہو گیا کہ مثالیں بھی بہت ساری ہیں بڑے بزرگوں کی علماء کی علیاء کی شہداء کی جو مثالیں ہیں کیوں ان کو عزت مگی اتنی کیوں ان کو اتنی عزت ہے امام خمینی جیسی شخصیت کہ آپ دیکھیں کہ کتنا ان کے مقابلے میں اس زمانے میں آئے گروہ چوف کو جب انہوں نے لیٹر لکھا اور بھیجا تو اس نے اپنے خاص آدمی کو جو اس کا سیکنڈ تھا اس کے ذریعے لیٹر بھیجوایا امام خمینی کو امام خمینی نے کہتے ہیں پانچ منٹ لگائے پڑھنے میں اور ختم کیا اور کہا کہ میں اس کے لیے عالم غیب سے کچھ دروازہ کھولنا چاہتا تھا اسے چاہیے میرے خط کو دوبارہ پڑے اور پھر اٹھ گئے بات نہیں وہ یہ سمجھا کہ شاید سیاسی طور پر پولٹیکل طور پر رشیہ ساتھ دے مگر انہوں نے نہیں کہا امام نے کہا جس کمیونیزم کی تم بات کرتے ہو یہ ایک تاریخی بات بن جائے گی یہ ہوا کیوں جھک نہیں پائے لو ایسا شخص کسی کہا جھک نہیں پائے کیوں پائے تحجت کی نماز میں ان کا بیٹا بیان کرتا کہ ایک میمان ہمارے گھر پہ آیا اور رات کو کیونکہ اکیلہ سونا مکرو ہے میمان بابا نے کہا ساتھ سو تو وہ رات کو اٹھ گیا کہتا ہے کہ آپ رات کو نماز شب میں گریہ کرتے ہیں اتنا گریہ یعنی کیوں جب خدا کی بارگاہ میں گریہ ہے تو دن میں خدا نے ساری حکومتوں کو جھکا دیا یہ ہمارے دور کی مثال ہے قاسم سلمانی دنیا دنیا پوری طاقتیں اس سے گبر آگئی ابھی بھی گبر آتی اس سے اس کی تصویر لگائیں فیض بند ہو جاتا ہے تصویر سے گبر آتی کیوں 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 خدا کی بارگاہ میں کیوں 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 مالک وہی ہے مولا یا مولا انت المولا انال عبد وحج مولا ابدا مولا تُو خالق ہے تُو مالک ہے میں تیرا بندہ ہوں تو رحم نہیں کرے گا اپنے بندے کے اوپر یہ ضروری ہے آج معاشرے میں جو کمی پائے جاتی ہے وہ رابطے کی ہے ارتباط کی آج ہمارا آپس میں کمیونکیشن بہت ہے آج سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک دوسرے سے دور کے فاصلے کم ہو گئے بہت زیادہ لیکن جس اصل رابطے کے لئے خلق کیا گیا وہ بریک ہو گیا جو اصل رابطہ ہونا چاہیے تھا وہ ڈیوائز تراب ہے یا یوں کہیں کہ ہمارے اندر وائرس آ گیا کہ ہم اس رابطے کو درست نہیں کر پا گئے اصل پر وردگار نے خلق اس لئے کیا تھا کہ تم میری عبادت کرو میں تمہیں خلقی نہیں کیا سوائے اپنی عبادت کی اور یہ مقام ملے رہا کیسے خدا اتنی عزت دے رابی کہتا ہے کہ میں مدینہ میں کہت تھا اور لوگ بارش کے لئے نمازیں دعائیں کر رہے میں نے دیکھا کہ سیاہ پوست یعنی کالا حبشی اپنے رکھار کو خاک پر رکھے خدا کی بار بار میں کہہ مقصاروں کو نہیں اٹھاؤں گا رابی کہتا ہے کہ بات پوری نہیں ہوئی بارش شروع ہو گئی کام ہے اس کے پیچھے پیچھے کہ کون ہے یہ غلام کس کا غلام ہے تو دیکھا وہ کوچہ بنی آشم میں چھٹے امام کے گھوڑوں کو پالنے والا غلام تھا یعنی عبد کی تربیت ہو رہی ہے یہاں بندے بنائے ہم اپنی زندگی میں لے اجدان مہترم ہم عبد کتنے اچھے ہیں عبد ہیں بھی یا نہیں ہیں بندے ہیں یا نہیں ہیں ہم بہت کچھ بننا چاہتے ہیں زندگی میں اچھی بات ہے ظاہری طور پر آپ اچھی ایجوکیشن ہو آپ اچھا آپ کا پروفیشن ہو سب کچھ کریں اصل بندگی ہے سب کچھ آپ نے کر لیا سکائی سکریپرز کھڑے کر لیں بڑی بڑی جائد آدھیں بنا لیں نام بنا لیں لیڈر بن جائیں کمیونٹی کے لیڈر بن جائیں سب بن جائیں لیکن آپ بندے نہ بنیں کہا لے جائیں گے سب آیت اللہ عظمہ بہج ان کی قبر پہ آپ نے لیکھا کیا لکھا آئے عبد بندہ یعنی کوئی اور ڈیزگنیشن کی ضرورت نہیں ہے اس ڈیزگنیشن کو دنے اور وہ تب ہی میں لے گا کہ جب آپ اس کو خلوت میں فجدے کریں تو اگر اے موسیٰ عزت چاہتے ہو تو خیام اللہ کھڑے ہو رات کو سلطینوں کے دروازوں پہ نہیں پھر عزت موسیٰ نے کہا اگر مقام چاہتے ہو مرتبے چاہتے ہو رتبے چاہتے ہو تو توازو انکساری میں پاؤ گے اور لوگ تکبر میں ڈھونتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ انسان دنیا میں اس کا کوئی رتبہ ہو تو خدا کہتا ہے توازو انکساری کرو جھکو اپنے آنکھ کو چھوٹے ہو لوگوں کے آگے تکبر میں نہیں کہ اپنے آپ کو ویسے بھی خدا کو تکبر بسند نہیں ہے انسان کتنا بھی تکبر کر لے زمین پہ چلتے جانا تو اسی زمین کے اندر ہے تکبر کیسا یہ کبریائی صرف اسی کی ذات کو پسند ہے اور کسی کو نہیں کتنے بڑے بڑے فرعون شرطات کتنے متقبر تھے انا رب کم العالی کتنا لیکن کیا ہوا پانی میں ڈوب گیا بول نہیں سکے شرطات کو جب اللہ کے نبی آئے کہ دیکھو یہ کام چھوڑ دو خدا تمہیں جنت دے گا حالانکہ کہا کہ تم نے جو غلطیاں کی کوئی فرمہ ہی پڑتا تم تو اس نے کہا جنت کیا جنت بھاغ ہوں گے محل ہوں گے میں خود جنت بران ہوگا خود اپنی کہتے ہیں کہ تین سو سال لگے جو اس نے بنائی تھی اور جیسے وہ گیا دروازے پہ تو دیکھا کوئی شخص نظر آیا کہا تم کون ہو تمہیں تو میں نے پہلے جب ہی دیکھا ہی نہیں تو کہا میں تمہاری روح کبس کرنے آیا ہوں تو کہتا ہے کہ جانے تو دو اس میں اس کا ایک قدم ہوا میں تھا ایک قدم اس کا گوڑے کے زین پہ خدا نے روح کبس کرنے خدا کو تقبر بسند نہیں توازو انکساری اس گھر کی انکساری دیکھیں آپ کیسی ہے شادی کی رات ہے نیا لباس ہے بی بی سائل آیا بی بی نے اپنا لباس سائل کو دے دیا توازو انکساری یعنی اس سے بڑھ کر نہیں ہو سبتا کوئی کچھ مانگنے آیا یہ دے دیا کوئی مشکلات آئیں کتنے واقعات ہیں کتنے مشکلات ہیں کہ بی بی اپنا سب کچھ خدا نے ان کا کہاں رتبہ لے گیا کہ سیدہ کی رضا پر خدا کی رضا اس سے بڑا کیا رضا ہو سکتا ہے کہ اگر بی بی راضی ہیں تو خدا حاصل یہ مقام آسان نہیں ہوتے یہ انہیں کے گھر کے مقام ہیں لیکن ہمیں سکھا رہے ہیں کہ دیکھو تم بھی اس راستے پہ کوئی نہ کوئی مقام کرسکتے ہو یہ توازو وائز ہم بھی اپنے معاشرے میں دیکھیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ بہرحال ہمیں کوئی رضوہ ملے تو اپنے آپ کو جھوکائیں بہرحال ہر آدمی بندہ ہی ہے ازان مطرم میں کل بیان کر تھا اتنے بڑے عالم دین تھے شیخ مرتضہ انساری کتنا اپنے دور کے اور اس کے بعد اتنا علم اتنی کتابیں انہی ہی کے وجود سے نکلی ہوئی ہیں ان کی والدہ کہتے ہیں نجف آئیں تو نجف کی خواتین کو پتا چلا کہ شیخ کی والدہ ہے تو ہاتھوں کو چومنے لگی انہوں نے آکے اپنے بیٹے سے کہا کیوں میرے اتنا اعترام کر رہے ہے کیوں میرے ہاتھوں کو بوسہ لے رہی تو کہا کیوں کہ آپ اب ان کو تو پتا تھا کہ میری وجہ سے کر رہی ہیں لگن نہیں کہا کہا کہ کیونکہ والدہ آپ نماز پریزگار تحجد گزار ہیں اس وجہ سے تو کہا کہ وہ تو بہت خواتین ہیں میں کے لی تھوڑی ہوں کہا نہیں آپ زیارت پہ آئی ہیں زیارت زائر ہیں آپ زیارتیں کرتی ہیں تو وہ اور بہت سار خواتین ہیں جو بھی کہتے تھے وہ جواب دے دیتی تھی آخر میں نے کہنا پا گیا کہ یہ میری وجہ سے آپ کا اعترام کر رہی ہیں تو کاغذ کیا کہتی ہے تم مرتضی کون ہو مگر تم خدا کے وجہ نہیں ہو تمہارے اندر کیا تو علم ایک شاگرد کے پاس آیا سیاست ایک کے پاس لیکن تقوی اپنے ساتھ لے کے گئے اتنے متقی اور بھرے اسفار تھے ہم بھی چاہے ہمارا رتبہ کوئی بھی ہو معاشرے میں ہمیں اندر سے دیکھیں انسان کے پاس کچھ بھی ہو جو بھی چیز ہو سب عطا ہوتی ہے اندر سے کھوک لائے اور جو لوگ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں ان کو کچھ مل لائے تو وہ تھوڑے سے اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگتے دکھانے لگتے انسان کی احسیت کیا ہے انسان کی اوقات کیا ہے انسان دیکھنے قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ بعض معاملات میں انسان بہت ضعیف ہے یعنی برداش نہیں کر بات بعض وقت ضرب چھوٹا ہو تو احسیت انسان بہن اٹھتا ہے کھوکلا ہو جاتا ہے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرے حضرت موسیٰ کو کہا کہ موسیٰ اگر تم غناء یعنی بے نیاز میں رکھا ہے اور لوگ غناء کو یعنی بے نیاز ہونے کو دنیا کے چیزوں کو جمع کرنے میں دھونتے ہیں جبکہ کبھی پائیں گے نہیں اب ہمارے عذاب سے غنی کون ہے جس کے پاس بہت کچھ ہے اور وہ گھر ہو یا دولت ہو یا سروت ہو یا بہت ساری یہ بہت غنی ہے یعنی جتنی تمہیں ضرورت ہے وہ ہے اس کے اندر نہیں ہے انسان معاشرے کے اندر بھی ہے یہ لے وہ لے لے حاصل کر لو بے نیاز تو ہوں شکریہ ہے اصل بے نیاز تو وہ ہے ہم تو کچھ بھی کر لیں فقیر ہیں اور محتاج ہیں قرآن کہہ ہے انتم الفقرآہ اللہ تم فقیر ہو تم محتاج ہو خدا کی طرف تو ہم جتنا بھی کر لیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے آج کل بار مادی معاشرے کے اندر ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ جتنا مادہ ہمارے پاس زیادہ ہوگا ہم کامیاب ہیں لیکن اگر انسان کا حدف جو کہ مشکل ہے یعنی آج کل کے طور میں انسان کے پاس excuses بہت ہیں اپنے لئے کیونکہ یوں ہے ایسا ہے ویسا ہے اپنے لئے وہ ساری چیزوں کو کور کرتا ہے لیکن اگر خدا حدف ہو تو پھر انسان بہت آرام سے ان مشکلات سے گزر جاتا ہے بہر سمات کے عزت موسیٰ کو فروردگار نے ارشاد فرمایا کہ موسیٰ ہم نے علم کو بھوک میں رکھا ہے اور لوگ بھرے ہوئے پیٹوں میں تلاش کرتے ہیں وہ ظاہر ہے علم علم ظاہری علم تو ہے نہیں کہ آپ اپنے شکموں کو پور کریں تو یہ علم علم تو ظاہر ہے بھوک یعنی زہمت یعنی گرسنگی یعنی انسان اپنے اوپر کنٹرول کرے ویسے بھی بہلاللہ یہ الگ چپٹر ہے پورا اگر اس پہ گفتگو کی جائے جو شکم کے ساتھ آئیے اس پہ بہت ساری اور حدیثیں ہیں جس کا تعلق علم سے ہے یعنی ہمیں لگتا ہے کہ مولانا صاحب علم کا تعلق نفس کا تعلق پیٹ سے کیوں ہے حدیث روایات مفصل ہیں کہ نفس کی تربیت ہے شکم کے ساتھ اگر انسان پورا شکم کر لے تو آپ رات کو زیادہ کھائیں تو فجر میں اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اس آجی سے بات ہے اور انسان اگر اپنی لذت کے لکمے کھائے تو اس کے لئے بہت ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور خدا نہ خاص تھا اگر وہ کسی کا حق کھا رہا ہو تو ویسے بھی انسان سے زائل ہو جاتی ہے اس لئے اگر چاہتا ہے کہ بھارا یہ جہمت ایک بھارا بزرگ تھے بڑی اچھی بات کہتے تھے کہ خدا بھارا ان کی آسمانی حقائق تم پر نازل ہوں گی اگر شکم کو تم نے دنیا ہی سے بھراب آئے تو آسمان کے راز کھا تم مدہ سے رہے تو اس لئے بارال ہم شاید دوستانہ تو نہیں کر سکتے جیسے ہمارے احمہ زندہ رہتے تھے لیکن بارال ایک عیددال میں رہنا ضروری ہے آخری چیز وہ دعا کی قبولیت کو حلال لکمے میں رکھا ہے اور روک کال اور کیل میں ٹھونتے لوگ سمجھتے ہیں کہ چیخ و فکار سے جیسے بہت سارے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم تو مولانا خانہ خواہ چلے گئے ہم تو کربلا چلے گئے اتنی دعائیں کی اتنا چیخ نے پکارنے سے دعائیں دھوڑی قبول ہوتی خدا کہہ رہا میں حلال لکمے میں مستجاب دعا رکھا ہے اب اگر خدا خدا خستہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی پہلی تو دعا خود کیا ہے کونسی کرنی چاہئے یہ پہ الگ چپٹر ہے اس کے لئے الگ خمسے کی ضرورت ہے دعا خود مانگ کیا رہا یعنی خدا خدا مانا نہیں کہتا خدا کہتا مانگو مانگو میں عطا کروں گا لیکن میں مانگ کیا رہا ہوں دنیا مانگ رہا ہوں تو اس میں بھی کیا مانگ رہا ہوں آخرت مانگ رہا ہوں بہت کیونکہ بہرحال ہمارا تعلق جوانوں سے ہے جوان زیارت عشورہ پڑھ لی میں زیارت عالی یاسین پڑھ لی کتنا میں کہا بہت اتنا کیوں بڑھ خیریت کیا ہوگی وہ ایک کوئی حاجت ہے بعض اوقات ایڈریس غلط ہوتا ہے اجزان مہترہ آپ جیسے ڈونڈ رہے ہیں اگر ایڈریس ہی غلط ہے ٹھیک ہے جو آپ نے پڑھا اس کا ثواب ضرور ملے گا لیکن خدا بہتر جانتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے مناسب نہیں ہے اور جہان تو آج کل ویسے بھی ایک فیوزن میں زندہ ہے ایک لوجن زیادہ ہے اس کو اور اس میڈیا کے دور نے اس کو اور دھوکے میں رکھا ہوا ہے یہ جس چیزوں کو کامیابی سمجھتا ہے میڈیا تو فائبریکیٹڈ ہے وہ تو ڈیزائن ہے وہ تو آپ کے لیے چیزوں کو دکھا آتا ہے جو کہ وجود نہیں رکھتی ہے اور آپ کو کھیجتا ہے اس کا اصل عدف آپ کے نفس کو کیپچر کرنا ہے ہم اس طرح زندہ رہ رہے ہوتے پھر ہم اس کو اپنی حقیقی زندگی میں ڈھونگتے کہ یہ ہماری حقیقی زندگی میں کہاں ہے یہ چیز کہاں جبکہ وہ نہیں ہوتی ہے اور پھر انسان کہتا چلو کوئی اور دروازہ ہے ہی نہیں آجہ خدا کا بڑا شکر ہے کہ کم از کم اگر ہم اپنی مشکل میں پریشانی میں یا کوئی بھی ہے اگر اس کے دروازے پہ آتے تو یہ لطف ہے اس کا یہ شکر کریں کہ ہم کوئی اور غلط کام نہیں کرتے ورنہ دنیا تو آسائش اور سکون کے لئے آج کیا کیا نہیں کر رہے نشے ڈرگز ایڈکشن دنیا کا جوان گرفتار ہے اور قلوب آغا ہو جاؤ اللہ کے ذکر میں ہی سکون اور اطمینا ہے ہمیں اس کی طرف بڑھنا ہے آئیے اس گھر کی طرف چلیں کہ یہ گھر جسے پروردگار میں قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ایسے گھر میں جن پر اللہ کے ازن سے ذکر بلندی پچھاتا ہے اس گھر میں دیکھیں کیسا ذکر ہے روایات میں کہ پروردگار ملائکہ پر افتخار کر رہا ہے کہ دیکھو میری کنیز کس طرح میری عبادت میں کھڑی ہوئی ہے وہ یہ افتخار کر رہا ہے ذکر دیکھیں عبادت دیکھیں تلاوت دیکھیں اتمنان دیکھیں کتنی دفعہ حضرت سلمان فارسی رسول خدا کی خدمت میں گئے اور کہا کہ آپ کی بیٹی کی حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی جبکہ رسول خدا کہتا ہے کہ نہیں فاطمہ نے آخرت کا انتخاب کیا ہے وہ اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ سارے کام انجام دیکھیں یعنی ہم دیکھیں کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں ہم اطاعت کرنا ہے فالو کرنا ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ جو وہ تھے ہم ان سے کتنے فاصلے پر ہیں کتنی اطاعت کرتے ہیں آپ کسی کو فالو کیسے کرتے آپ کیسے کہ سکتے کہ یہ ان کا ماننے والا یہ ان کا چاہنے والا کیسے کہیں کوئی کرائیٹیریا کوئی مشین تو ہے نہیں تو آپ یہی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ ہی کرتا ہے جو وہ چاہتے تھے یا جو انہوں نے کیا یا یہ اسی راستے پر ہو سکتا ہے دو چیز عمل کرتا ہو تو دس چیزے کرے گا دس پر ہم اپنی عبادتوں میں کیسے ہیں یہ گھر اپنی عبادت میں کیسے تھا خدا کے رابطے کے ساتھ یہ کیسا کرتا کہ یہاں بی بی رات کو دعائیں کر رہی ہیں کس کے لئے ہمسائیوں کے لئے دوسرے امام کہتے ہیں کہ میں نے والدہ سے کہا آپ اپنے لئے کیوں نہیں دعائیں کرتے آپ لوگوں کے لئے دعائیں کہا میں نے بابا سے سنا یہ عبادت ہے ہم مطلب ظاہرا اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی اتنی بڑی بات ظاہرا نہیں ہے لیکن ہم کرتے ہیں اپنے ہم ساہے کے لئے دعا اپنے پڑوسی کے لئے دعا تو آپ خود دیکھ لیں کہ ہم دور ہیں یعنی ایک چیز سے دور ہو گئے اسی طرح آپ زندگی میں بہت ساری ہم بیان کریں کہ ہم دیکھیں کہ ہم کتنے فاصلے پر ہیں کتنے قریب ہیں مجال اس کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم دور ہیں قریب ہو جائیں قریب ہیں قرب حاصل ہو جائیں اور اگر قرب حاصل ہو گیا تو اپنے آپ کو ولایت پہ فنا کر دیں اصل یہ یہ اصل امام تک پہنچنا ہے یہ امام تک پہنچ گئے وہ کامیاب دنیا میں کامیاب بھی امام تک پہنچنا آپ کے پاس سب کچھ ہو آپ پرینزگار بھی ہیں سب کچھ ہیں عبادت گزار بھی ہیں بہت تقوی بھی ہیں خدا کی راہ میں دیتے بھی ہیں سب کچھ ہیں امام تک نہیں پہنچے امام تک نہیں پہنچے امام کا کاروان گزرا شخص مولا وہ کھوان جو ہے وہ پانی مٹھا نہیں امام نے لاوہ دہن سے اس کا پانی مٹھا کر دیا موجہ دیکھا تو امام نے کہا کہ چلو ساتھ کہا مولا میں تو نہیں جا سکتا آپ کے ساتھ آپ میرا ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے مجھے تمہاری ضرورت ہے بعض وقت ہم اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہیں خود تیار نہیں ہے اصل امام کو ہمارا وجود چاہیے ان کے لئے خزانوں کی کمی نہیں ہے لیکن ہمیں امام تک پہنچنا ہے بس میں آپ زہمتوں کو تمام قرزان موطرہ جنگ اہد کے شہدہ کی قبر پہ حضرت حمزہ کی قبر پر بیٹھی ویدی گریہ کر رہی ہیں شخص آیا بی بی کے دیکھا تو موقع کو غنیمت سمجھا بی بی سے سوال پوچھا کہا کہ حضرت علی نے اگر حق پر ہے یا تھے تو اپنا حق کیوں نہیں چھین لیا کیوں نہیں اگر حق پہ تھے تو خیام کر دے تو بی بی نے فرمایا کہ امام کی مثال قابع جیسے ہوتی ہے لوگ قابع کے پاس چل کے جاتے ہیں قابع چل کے لوگوں کے پاس نہیں جاتا امام ایسے امام تک پہنچنے کے لیے ہمیں امام تک چانا ہے امام نہیں آئے تھے ہمارے پاس یہی تو غم ہے کہ امام غیبت کے بردے میں ہے یہی کم نہ صرف ہمیں ہیں بلکہ سب کو یہی کم ہے اہل بی 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 کو بھی یہی کم ہوگا کہ میرا فرزن کتنے سالوں سے تنہائی میں ہے خلد میں عزیزان محترم اگر ہم اپنے امام کو نہیں پہچان پائے تو پھر سب رہ جائے امام ہمارا منتظر ہے کہ کب میرے چہنے والے میری طرف پڑھیں گے اسی لئے خدا نے ہمیں توفیق دیئے کہ یہ در توصل اس در پہ توصل کریں توصل کریں آخری زمانے کی دعا میں یہی ہے کہ پروردگار تو ہمیں ثابت قدم رکھ تو ہمیں اپنے کام میں ناصر فرما نصرت فرما اور تو ہمیں تبدیل نہ کر دوسری قوموں کے ساتھ قرآن کہتا ہے نا اگر تم نے نہیں کیا تو میں دوسری قوموں کو لے آؤ گا پروردگار ہمیں تبدیل نہ کر ہمارا انتخاب کر اب ظاہر جب آپ ولایت کی طرف آئیں گے تو امدحان تو ہوگا سختی تو ہوگی جب اس گھر نے خود اس مشکلات کو دیکھا ہو کہ وہاں رسول خدا جب آخری وقت میں بیمار ہیں تو بی بی ان کے سر آنے پر دروازہ کٹ کٹ کہا کون ہے کہا بہت دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنی ہے کہا کیا بیمار ہے بھی مناسب نہیں تھوڑی دن بعد پھر دروازہ کٹ کٹ آیا گیا پھر بوچھا گیا کون ہے کہا بہت دور سے آیا ہوں رسول کی زیارت کرنی ہے رسول خدا نے فاطمہ آپ جانتی ہیں کون ہے کہا بیٹی حضرت اسرائیل ہے آپ کے احترام میں اجازت لے کرانا چاہتے ہیں السلام علیکہ یا حسول اللہ ملائکہ آپ سے اجازت لے کر آتے ہیں مگر یہ امت کیسے آئی یہ امت کیسے آئی وہ کس طرح آئی مقاتل میں بیان کرتے ہیں کہ بیوی دروازے پہ آئیں کیوں آئیں یہ شاید اہدرام کر جائیں شاید شرم حیاء آ جائیں کیوں آگے فاطمہ ملتے رسول ہے یہ وہی فاطمہ ہے جس کے احترام میں حصول کھڑے ہو جائے آئی لیکن امت نے کیا کیا امت نے جب دیکھا کہ دروازہ کھل نہیں رہا تو یہ نے دروازے کو جا دیا اور کس طرح ظلم ہو سے ملی مسائل سخت ہیں حضرت سیدہ کے ہماری آسان نہیں کچھ مشکلات ایسی ہیں کہ اسادید بیان کرتے ہیں کہ ان مشکلات کے وقت یعنی خود جب اہلِ بیت پر مصیبت پڑی اور جب سخت مصیبت پڑی تو خود اہلِ بیت نے رسول خدا کو مکارا کہا پہلی مصیبت کون سی تھی کہا پہلی مصیبت مدینہ کی مصیبت کہ جو چلتا ہوا دروازے کو دھکا دیا گیا جب درو دیوار پر سیدہ آگئی تو بیتی نے ہم نے بابا کو بھارا یا بابا یا مام نال کہ بابا آپ کی امت نے یہ عجردیا رسالت کا آہ آزاد آران موطرم یہ بڑی مصیبت تھی یہ بڑی مصیبت تھی اسے امام جانتے ہے کہ کتنی بڑی مصیبت تھی وقت گزر گیا امام گزر گیا وقت گزر گیا پھر وہ رات جس کی تاریخی میں کائنات امام اس امانت کو کبھر میں پارا وہ سخت تھا امام کے اس امانت کو اتارتے پہ بھی مولا کہتے ہیں السلام علیہ کہ یا حسول اللہ جو آپ امانت دے گئے تھے یہ وحسی نہیں ہے ہاں آپ نے گریہ کیا خدا قبول کر رہے آپ نے قبول کر رہے آپ کی اس کے رات کو سی اتار کر تیسری زیرہ اس تار فرماتے ہے کہ کونسی مسئیبت تھی کہا روز آ شکرہ جب پہن چند قدموں کی فاصلے سے دے اللہ تقبل من نا اور اللہ قبول کر جب کیارہ محرم کو کارمان گزرا مقتل کے پاس سے ایک بدن کی حالت ایسی تھی کہ جب چوتے امام نے دیکھا نا تو اس سے پہلے جان نکلتی استاد فاطمی نے بیان کرتے ہیں بی زینب نے اپنے آگ کو گرا دیا اور اس بدن کو جہاں مقتل کہتا ہے کہ کوئی جگہ خالی نہیں تیروں کے نشان نیزوں کے نشان طلباروں کے نشان پتھروں کے نشان گھوڑوں کی تابوں کے نشان اور سر بھی تابیں موجود نہیں کنڈی کوئی رگیں کربلا کی خام ہمیں آلودہ ہے وہ بہن جو اپنی ماں کی آخری کمائی کو اس طرح دیکھے بہن وہاں اس نے کہ یا رسول اللہ یا جلدہ ہے میرے نانا حاضر حسین کیا یہ حسین ہے مرہ 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 طباؤ کے جو خون میں ندفت ہیں جس کے بزر کے آزان مرہ Burger مرہ حسین آdelان اللہ 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 حسین غل عمر رضی حرا cripple اللہ امام اللہ 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 جو بیمان ہیں خاص طرح بیماری کو وائرس کو انسانیت سے دور فرما مسلمان جہامی اہم کی جانمات عزت اور روحی حفاظت کروانے ہیں پرودگار ہمیں کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہے اللہ مرزم ناکہ رکھت سیند